تو ویلکم فینس کیسے ہیں آپ سب بھی آئیو پاپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج میرے پاس آیا ہے ریال می کا ریموٹ ریپیر ہونے کے لیے اور یہ دوستو ایک بیٹی ریموٹ ہوتا ہے اور اس ریموٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے مطلب سات سو آٹھ سو کوئی ہجار کوئی بار سو کوئی سترہ اٹھار سو بھی دیتے تھے یہ بیٹی ریموٹ ہوتا ہے بیٹی ریموٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ریموٹ کے ساتھ مطلب ایک طرح سی بلوٹوس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹی وی کے اندر اور آپ اسے کہیں سے چلا سکتے ہو اس طرح کے جو ریموٹ ہوتے ہیں دیکھیں اس طرح کے یہ تو بس ٹی وی کے سامنے اس طرح کریں گے تو کیچ کرے گا ورنہ بھائی یہ کیچ نہیں کرتے یہ سینسر والے ہوتے ہیں لیکن یہ سینسر بیٹی ہوتے ہیں تو دوستو میرے پاس یہ خراب ہونے کے گنڈیسن میں آیا ہے ٹھیک ہے خراب ہو کر کے آیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ریپیئر کروں گا اور میں پورے کمپیٹنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اسے ریپیئر کر دوں کہ میں پہلے ایسے ریموٹ بہت سار ریپیئر کر چکا ہوں لیکن میں نے سوچا آپ کے لئے ٹھیک ویڈیو بنائی جائے آپ کو بھی پتہ لگنا چاہیے کیسے ریپیئر ہوتا ہے اس میں کنڈیسن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو بٹن دبا رہا ہوں آپ کا آواز آ رہی ہوگی یہ دیکھو کوئی بھی ایک تو یہاں تو لائٹ نہیں آ رہی اور نہ ہی یہ اس کے لیڈی سے کنیکٹ ہو رہا ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ دیکھو کوئی بھی ریموٹ بٹن نہیں چللا یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ دیکھو کوئی بھی نہیں چللا ٹھیک ہے اس میں سیل ویلوی چینج کر کے دیکھ لیا ہے گراک نے کیونکہ اتنا کام تو سب کر لیتے ہیں دیکھو چلو سیل بھی میں دکھا دیتا ہوں ایک بار چلو میں ایک بار والٹے دیکھ لیتے ہیں بھائی کتنی ہے اس کے ڈھکن کو تھوڑا سا نیچے ایک طرف رکھ لیں اب آپ کو صحیح دیکھے گا دیکھو اب میں پہلے سب سے پہلے سہل ہی چیک کر لیتا ہوں بھی کتنی وولٹ آ رہی ہیں تو 1.435 کا اسپ ہے ٹھیک ہے اتنی چل جائے گی ہم اسی سہل سے چلا کے دکھائیں گا آپ کو یہ دیکھو اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں 1.37 کا اسپ ہے ٹھیک ہے اب فیجیکل دیکھ لیتے ہیں کوئی سپرنگ تو نہیں ٹوٹ رہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ بھی ٹھیک ہے ایدھر کی بھی ٹھیک ہے ایک بار سہل کو دیکھ لیں کوئی کاربن اور بن تو نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر سے چیک کر لیں گے کیونکہ کیمرا کی جو لائٹ ہوتی ہے اس میں یہاں پہ لائٹ سے جلتی ہے دیکھو کچھ نہیں آرہا تو چلیے بھائی اسے کرتے ہیں ریپیر ویڈیو کو لاش سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس طرح ایک ریموٹ آپ بھی ریپیر کر سکتے ہیں بڑے ایزی طریقے سے ٹھیک ہے اس میں کوئی کمپوننٹ چینج نہیں کرنا ہے چھوٹا سا کام کرنا پڑتا ہے اب اسے بہت سوچیں گے کہ سپائی کر دو وہ کر دو ایسے نہیں ہوگا بھائی دیکھیں اسے کھولنے کے لیے آپ کو یہاں سے جو اس پیس دے رکھا نا یہاں سے آپ کو اس طرح سے کرنا ہے بس ٹھیک ہے یہ کھل جائے گا یہ بلکل نیا ریموٹ ہے سیلڈ پیکڈ ریموٹ ہے اس طرح سے اوپنر لے لینا ہے اور یہ کھلتا چلا جائے گا پسٹ ٹائم کھلا ہے ریموٹ یہ دیکھیں آپ کو لوگ نہیں توڑنا ہے یہ طریقے سے کھولنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لوگ کو اوپن کرنا ہے یقین مانی دوستو اس طرح اگر ریموٹ آپ ٹھیک کھلا سو ڈیڑھ سو دو سو روپے بھی دے جائے گا کیونکہ اس کی ریموٹ قیمت بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پی سی بلکل نئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریس ہے اور یہاں پہ پتہ لگا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں پی سی بھی کہیں سے ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے اور نہ اس میں کوئی سینسر انسر خراب ہوا ہے نہ کوئی لیگ اوپن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دوستو دکھائیتا ہوں شکر اندر شوٹنگ ووٹنگ تو نہیں ہے تو میرا یہ وٹ آف ہو جاتا ہے تھوڑی سب بہت پرانا ہو گیا یہ چلو یہاں پہ شوٹنگ جیسے یہ مائنس پلس ہے تو مائنس پلس پہ شوٹنگ دکھائیتا ہوں تو بھائی شوٹنگ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں ریسٹینس کی ویلیو بڑھتی جاری ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا رہیں گے کیا یہاں پہ اس میں یہ دیکھ لیں گی بھائی ہماری پی سی بھی تک وولٹیج سہی جاری ہے نہیں جاری ہے پہلا پروسیس میں ایک سوٹ کٹ میں بھی اسے ریپیئر کر کے دکھا تھا کیونکہ اس میں سب سے زیادہ فالٹی وہ آتا ہے لیکن میں وہ چیز نہیں سٹیپ بائی سٹیپ سکاتا ہوں میرے اندر یہی خاصت ہے یہ دو پوائنٹس ہیں ڈی سی کے اس پر وولٹیج دیکھیں گے تو ٹو پوائنٹ ایٹ کا اسپاس آر یہ بلکل ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو دوست آپ بتایتا ہوں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سیم پہ لیجئے آپ کو سیل نکالنی ہے بورڈی ایک طرف کرنی ہے ٹھیک ہے بورڈی ایک طرف کر لینی ہے سارا آئٹم یہ اس کی ٹی سی بھی ہے ٹھیک ہے ٹی سی بھی آلک سے نہیں ملتی ہے میں یہاں سے ایک بلیر لے لوں گا مجھے کرنا کیا ہوگا اس کا ہی پورا پتہ اتارنا ہے یہ میں کیوں اتار رہا ہوں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے پتہ لگ جائے گا اور بڑا ایزی ہے اس کو ریپیئر کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ والی بات نہیں ہے اور ادھر ادھر اس میں چھڑا کھانی کٹ اپ ایٹی نہ کریں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے بنا ریموٹ کیسی تیسی ہو جائے گی پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو میں نے یہاں رکھ دیا اب آپ کو پی سی بھی کو یہاں پہ اس طرح سے رکھ لینا ہے یا آپ کو پی سی بھی ہولڈر پہ رکھ لینا ہے چلیے میں پی سی بھی ہولڈر پہ رکھ لیتا ہوں میں اس کو یہاں پہ رکھ کے پی سی بھی ہولڈر پہ رکھتا ہوں دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو دوستو یقین مانیے میں یہاں پہ دکندار ہوں میں اس لیے بتا رہا ہوں کو انسٹیٹوٹ میں نہیں سکھا رہا ہوں یہ چیزیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پیسٹ لگانا ہلکا سا یہ دیکھیں مین آئی سی پہ یہ اس کی مین آئی سی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بس آپ کو یہ کرنے کر کے آپ تھوڑا سامی change کر لے دھا ہوں تھوڑا سا بھائی آپ کو یہ تھوڑا صحیح بھی دیکھیں اور ہماری سامن Mills او بھی ٹھیک آگا تھا ہے اور آپ کو اس تن میں ٹھیک ٹھیک ٹھیکٹ نہیں ہے اور اسے کو اچھوڑے سی تکھائے داریں کہ کس آئی سی تک کے بچے ہیٹ دیکھتا ہی اور یہ ٹھیک ہے جس Nakھو بھی دیکھو کیسے کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو پلر دکھائی دے رہو کوئی بات نہیں ٹھوڑا سا میں یہاں سے چلیے جوم آؤٹ ہی کر لیتا ہوں کوئی دکھ کرنے پر آپ کو سپا چمک رہا ہے مقاعدہ کا چیز یہ ہے کیونکہ یہ تو اوٹا فوکس کرتا ہے پہلے جو آئے گا سبجیکٹ پہلے یہ آئے لیے مسین تو اسی ہی فوکس کر رہا ہے اب یہ آئے سی ہلی نہیں ہے مائنر سی ہلانی ہے بس آپ کو یہ جائے گا ہل گئی ہے یہ جائے گا آئے سی ہل گئی ہے اور یہاں پہ بھی آس پاس کمپنٹ کو چھوڑی چیٹنگ مہار دینی ہے بس یہ جائے گی آئے سی ہل گئی تھی تو بس آپ کو ہلکی سی ہلانی ہے اس میں کیا ہوگا جو اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ سارے کی پرنٹنگ دوبارہ سے ری سولڈ ہو جائے گی یہ جو پرنٹنگ ہے ایک بات دوبارہ سے ری سولڈ ہو جائے گی کیوں ہوتا کیا ہے بچے سے گیڑ دیتے ہیں فیک دیتے ہیں یہ جو وہاں سے کمپنی سجائے سے لکھی آتے ہیں صرف روبوٹ جلدی جلدی ماؤنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی دکت ہو جاتی ہے اس لئے دوستو میں مرلہ یہ جو پرنٹ ہے تھوڑے لوز رہتے ہیں پھر آپ کو کرنا کیا ہے پی سی بھی کلینر لینا ہے اس سے آپ کو اس کو صاف کر لینا ہے بس یہ اتنا کام کرنا ہے کچھ نہیں بدلنا ہے کچھ بھی یہ بدلو وہ بدلو یہ نہ کرو وہ نہ کرو بھائی ایکسپیرینس چیز ایک الگ ہوتی ہے اور وہ چیز الگ ہوتی ہے کہ اس میں یہ بدلو یہاں سے وہ کرلو یہ وہ نہیں ہوتا ہے ایکسپیرینس کا علاق ہے بھائی میں پہلے سے اس کام کو کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے ایک بار میں کہ اس میں یہ خراب ہے اور وہی کام آتا ہے مارکٹ میں جتنا ٹائم بچے ٹائم بہت قیمتی ہے چلے اس پی سی بی کو باہر نکال لیتے ہیں پھلا تھوڑا تو جوم آؤٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے تو اب اسے نکال لیتے ہیں تھوڑا سا اور سکھا لیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے کافی ہو گیا ہے چل جائے گا چلے ایک بار اس کے ساکٹ میں لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ سیل ڈال کے دیکھتے ہیں اس کے اندر میرے پاس اس طرح کر ایموٹ آنے لگتے ہیں میں پانچ پانچ میٹر میں دو سو تین سو روپے میں کما لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اب ایک بار اس کی جو بلب ہے وہ دکھا دیتا ہوں کوئی چمٹی لے لیتا ہوں چمٹی لی او یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی بھی ایسی لائٹ وائٹ نہیں دکھائی دے رہی ہے دیکھیں یہاں اس میں تو ہمیں پھر سے یہی پرکریہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آئی سی تار کے دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا اس میں یہی ہے آئی سی تار کے دوبارہ لگانی ہے ہمیں اسی یہ آئی سی ہمیں اتار کے دوبارہ لگانی ہے چلیے یہ پرکریہ ہم جلدی شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے آئی سی اٹھا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری آئی سی ہے یہ ہم نے آئی سی یہاں سے اٹھا دیا بڑے ایزی طریقے سے اٹھ چکی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پہ ایک بار کلین کر کے تب آئی سی کو لگانا ہے اگر اس میں لیکویڈ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تب بھی اس میں دکت آ جاتی ہے تو دوستو اب اس میں آپ کو الٹا سیدھا لگانے کا طریقہ سمجھ ماں جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے غلط طریقہ سا آئی سی کو لگا دیا تو ابھی آئی سی نہیں چلے گی تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی ڈوٹ دکھائی دے گی یہ دیکھیں آئی سی کے اندر آپ کو چھوٹا سا کونے پہ ڈوٹ دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ ڈوٹ ہمیں تی سی بی کے یہ دیکھیں یہاں پہ کونے پہ کٹنگ کٹی ہوئی ہے ہلکی سی اور باقی چاہر طرف چوک ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں آئی سی کو اس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا پیشٹ اپلائی کریں گے پرنٹو پہ ہی اور اس کو یہاں پہ سیٹ بٹھا دیں گے سیٹ بٹھانے کے لئے کیا طریقہ ہے دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ طریقے بھی آنے چاہیے آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں فرنڈز آپ کو یہاں پہ چھوٹی کٹنگ دکھائی دے رہا ہوگی یہاں پہ اس کونے پہ اس کونے پہ ان چاروں بریکٹ کے اندر ملک کونوں کے اندر آپ کو آئی سی کو بٹھانا ہے تو یہی کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آئی سی بیٹھ گئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آئی سی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بیٹھ گئی ہے پروپر اب چلیے ایک بار اس کو یہاں پہ سولڈر کر لیتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ اگر آپ ایسی ہی آئی سی کو پہ ہیٹنگ داؤ گے تو آئی سی اٹھ جائے گی آپ کو کرنا کیا ہے ہلکی سی اس پہ چمٹی بھی رکھا کے رکھنی ہے تو یہاں پہ چمٹی رکھائی ہم نے اور پھر ہیٹ دیں گے یہ دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ اوٹو سولڈ ہونے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے ہماری آئی سی جائے سولڈ ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں اس کو کلین کرنا ہے اس کے لئے وڈ تو نہیں لیں گے اس کے لئے لیں گے فیلکون پان سو تیس تو اس سے ہمیں صفحہ کرنا ہوگا اس کو فیلکون پان سو تیس سے ہم اس کو کلین کر لیں گے ٹھیک ہے اور پورے ریموٹ کو ساف کر لیں گے یہاں پہ کافی اچھے سے ریموٹ کی کلیننگ کرنی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلیننگ تو ایک دم بڑھیا طریقے سے ہو چکی ہے اور آئی سی ہماری ڈھیک لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈوٹ ہے اور ڈوٹ کے نیچے کی طرف بھی ڈوٹ ہے تو ایک بار چلی ہم اس کو دوبارہ سے ٹیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ایک بار اس کی چیچس کو لیں گے چیچس پہ رکھنے کے بعد کیونکہ آئی سی تک والٹیج پروپر جاتے ہیں اس میں پرنٹ ڈریکٹ ہے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ یہ لیڈی ہے تو ایک بار کوئی بھی ایک بلپ کوئی بھی ایک کی لیں گے اور اس کو پیس کریں گے تو یہاں پہ ابھی ہمارا مصن سکسس فل نہیں ہوا میں دوست آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں مجھ سے گلتی ہو رہی تھی ابھی دیکھیں میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں کیونکہ میں ویڈیو میں جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی اور نہ میرا وہ والا کام ہے دیکھو میں یہاں سے دبا رہا ہوں یہ دیکھو ٹھیک ہے اور سیل بھی لے گئی ہوئی ہے یہ دیکھو لیکن ایسے نہیں اس کا سینسر بہت چھوٹا ہوتا ہے سائیڈ سے لیفلیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ دیکھو اب دیکھو اب میں ٹچ کرتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے وہی وہی ریموٹ ہے کیونکہ ابھی اور ریموٹ ہے بھی نہیں یہ دیکھ لو میں دکھا رہا ہوں چلیے میں بھائی وہاں کام نہیں دیکھو ابھی جس پہ کام کیا ہے ٹھیک ہے نا تلچی تھوڑی سی تلچی آئی سے لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ریموٹ ہے آپ کے سامنے ہے یہ دیکھو میں ایک بار اس کی چٹ بھی لگا دیکھتا ہوں چٹ لگا کے دکھاتا ہوں یہ بلکل سامنے سے کام یہ پہلی بار میں ہی چل گیا ہوگا چلتے پہلی بار میں ہی گیا ہوگا لیکن وہی ہے نا یہ تھوڑا سا سائیڈ سے ریفلیکٹ نہیں دکھا رہا تھا میں نے سوچا سائیڈ سے ریفلیکٹ دکھا دے گا یہ میں اسی بھول میں تھا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہ اسی کا ڈھکن لگا دیشتا ہوں اور میں بار بار دو بار آئی سے اتار بھی دی دو بار لگا بھی دی تو بھائی وہ والا کام ہو گیا پر یہ ریموٹ ہے ایک بار میں چل ہو گیا تھا یہ ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ٹھیک ہے یہاں لگا دیں گے اس کا ڈھکن اور پہلے آپ نے دیکھا میں اس طرح سے دبارہ تھا کچھ نہیں آیا تھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں سارے ریموٹ بٹن چل لے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو ٹھیک ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی ریموٹ ہمارا ایک دم اکی ہو گیا ہے تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹی وی کے سامنے اس ریموٹ کو لے کے آ گیا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ریموٹ ہے اور میں اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو بلکل پروف ہو میں گھرہ کے گھر پہ ہی گیا چیک کرنے کے لیے کیونکہ پیئر ویئر بھی چیک کرنا تھا بہت سے کمنٹ کر دیتے وانا نیگیٹیو کہ پیئر نہیں ہوا ہوگا یہ نہیں ہوا ہوگا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹرائٹ وغیرہ سب کام کر رہا ہے اور اسی کا یہ ہے یہ ریموٹ بڑیہ طریقے سے چل رہا ہے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے کیونکہ یہ ریموٹ کی قیمت ہزار روپے پلس ہوتی ہے اور مین چیزیں ملنے کی بات ساری یہ بہت دنوں بعد ملتا ہے آن لائن اگر آرڈر کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ گھر بیٹے ہی ریپیئر کر سکتے ہو اگر آپ کے آس ایس ایم ڈی مسین ہو اور مکینی کو تو بہت اچھی بات ہے آسانی سے آپ کو ریپیئر کر لوگے ہیں تو آئی اوپ آپ کو دوستو ویڈیو چھتے ہیں ایک لائک کر دینا اور جو چینل پر سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے بہت سمپل ہے بہت محنت کری پلیز ایک لائک کر دینا آپ کے لیے اتنا کچھ سکھایا نیا سکھایا آپ کو کیونکہ ان ایم ڈی مسین کے کافی کافی زیادہ پیسے لے لیتے ہیں تو ٹھینک یو